السلام علیکم تو ناظرین آج ہم بات کریں گے کرلوز عثمان کے سیزن 3 کی اپسوڈ نمبر 1 کے بارے میں اس اپسوڈ کے آغاز میں آپ کو ازنک کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک شخص ندی میں موجود ہوتا ہے اور وہ بیڑے پر سوار چپو کی مدہ سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسی طرح جنگل میں سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ندی کی جانے بار رہے ہوتے ہیں جن کے لباس اور گلے میں موجود سلیب کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک پادری ہے جس کا نام پادری گریگوس ہوتا ہے گریگوس اپنے ایک سپاہی سے کہتا ہے بیڑا کب آئے گا اندریاس جس کے جواب میں اندریاس کہتا ہے میں نے حاکیم روگاتوس کے قاسد سے بات کی ہے وہ اب تک پہنچ چکا ہوگا جناب اور دوسری جانب ایک کمانڈر اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ حاکیم روگاتوس کے حکم کے مطابق ہم پاپا گریگوس کو کلے لے جائیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور بیڑا دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر عثمان اور اس کے وفادار سپاہی موجود ہوتے ہیں اور عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اللہ کی رضا سے ہم شاہین کی طرح اڑیں گے اور ہوا کی طرح خاموش رہیں گے ہم پاپا گریگوس کو پکڑ کر اپنی سردنین پر لے کر جائیں گے جس کے جواب میں اس کے تمام سپاہی کہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد وہ سپاہی جپو چلا کر آگے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں پادری گریگوس کے پاس ایک آدمی پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اپنا چہرہ دکھاتا ہے تو ناظرین وہ جہرکتہ ہی ہوتا ہے اور جہرکتہ ہی کہتا ہے پابا گریگوس حاکیم روگاتوس نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے حاکیم روگاتوس کے سپاہی آپ کے منتظر ہیں جناب جس کے بعد وہ سب اس کے بیڑے میں سوار ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک کنارے پر پہنچ جاتا ہے اور وہ وہیں پر موجود اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ہم یہاں پر انتظار کریں گے تو چلو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہمارے پنجوں میں آئے گا اس کے بعد عثمان بشونگر سے کہتا ہے تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کرنا ہے جس کے جواب میں وہ کہتا ہے جی جناب میں جانتا ہوں اور یہاں جیرکتہی جب پادری کو دوسری جنب لے جانے لگتا ہے تو انہیں شک ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک شخص جیرکتہی سے پوچھتا ہے کہ میرے دوست ہم کہاں جا رہے ہیں تھیوڈور اور اس کے وفادار سپاہی ہمارا کہاں پر انتظار کر رہے ہیں جس کے جواب میں جیرکتہی کہتا ہے وہ گو سکو میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں جناب یہ سن کر پادری کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وہ تو چاکرچہ میں ہمارا انتظار کرنے والے تھے اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا ہمیں ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ایک سپاہی کو اشارہ کرتا ہے جس کے بعد وہ سپاہی جارکتہی پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ بہ آسانی جارکتہی پر قابو پا لیتا ہے اس کے بعد پادری کہتا ہے ہم شہنشاہ کے پنجوں سے بچنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے رشتہ داروں کے قاتل ملک کوساس یا پھر اناگول کا حاکم نکولا اس کے بعد وہ اس کی تلاشی لینے لگتے ہیں اور اس کے پاس سے ایک چمچ دیکھ کر کہتے ہیں اچھا تو تم ایک ترک ہو تم سمندر کی تہہ میں غرق ہوگے اس کے بعد وہ اس کے ہاتھ مو باندھ دیتے ہیں یہ دیکھ کر جارکتہی ہنسنے لگ جاتا ہے اور ایک سپاہی اسے لات مار کر ندی میں گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ ندی کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے یہاں وہ سپاہی واپس آ کر اسمان سے کہتا ہے بیڑا اس طرف نہیں بلکہ مخالف سمند میں جا رہا ہے اور جیرکتہی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے جناب یہ سن کر اسمان کہتا ہے چلو یہاں سے جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں پادری روگتوس کے سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران ان پر کسی جانب سے حملہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سلیبیوں کا کمانڈر کہتا ہے یہ قاتلان ہیں اس کے بعد قاتلان ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد وہاں پر جنگ شروع ہو جاتی ہے قاتلان کا ایک سربراہ کہتا ہے پادری کو یہاں پر لاؤ اور دوسروں کا خاتمہ کر دو یہ دیکھ کر پادری وہیں پر پیچھے مڑ جاتا ہے اور بیڑے پر سوار ہو کر واپس ندی میں چلا جاتا ہے اور یہاں ایک زبردست جنگ جاری ہوتی ہے اس کے بعد پادری کو پکڑنے کے لیے قاتلان ندی میں گھس جاتے ہیں لیکن پادری کے سپاہی بہت سے قاتلان کو مار دیتے ہیں اسے دوران ایک قاتلان اس کی کشتی پر چڑ جاتا ہے اور پادری کو پکڑنے ہی ہوالا ہوتا ہے لیکن اسے دوران اسمان وہاں پر پہنچ جاتا ہے اسمان اس پر تیر چلا دیتا ہے یہ دیکھ کر پادری اسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے اس کے بعد اسمان دوڑتے ہوئے گھوڑے سے ندی میں چلانگ لگا دیتا ہے اور تیرتے ہوئے اس بیڑے کے قریب آ جاتا ہے جس کے بعد وہ بیڑے پر مجود تمام سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیتا ہے اور یہاں اسمان کے پاس ایک قاتلان آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اور تھوڑی لڑائی کے بعد وہ اسمان کو نیچے گرا دیتا ہے لیکن اسمان اپنا خندر نکال کر اس کی بھی گردن کاٹ دیتا ہے اور یہاں جیرکتہی بھی باہر آ چکا ہوتا ہے اور ہنس رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر وران کہتا ہے یہ تو پاگل ہے اور یہاں پیچھے رہ جانے والے قاتلان میں سے ایک قاتلان دوسرے قاتلان سے کہتا ہے پادری کہاں ہے جس کے جواب میں ان کا سربراہ کہتا ہے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو ڈیگو میں نے ان کو مارنا تھا اور تم نے پادری کو پکڑنا تھا اور دوسرے جنب عثمان اور اس کے سپاہی پادری کو پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد عثمان پادری سے کہتا ہے اب تم کئی سردار ارطرل کے بیٹے عثمان کے ہاتھوں میں ہو پادری کہتا ہے میں نے تمہارا نام سنا ہے یسم مسیح کی اولاد کے ساتھ جو تم نے کیا تو تمام مشت کی گرجہ گروں میں تمہارے لئے بددویں دی گئیں یہ سن کر عثمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں آخر یہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں پادری کہتا ہے مجھے مار دو مجھے کوئی خوف نہیں ہے مو سے میں بلکل بھی نہیں ڈرتا عثمان کہتا ہے درو مت تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کے بعد عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان کو خوفیہ راستے سے قبیلے لے جاؤ تو ناظرین اس کے بعد بلی جی کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں حاکم رگتوس اپنے دردیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور انہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیسا لباس ہونا چاہیے جس کے جواب میں دردی کہتا ہے آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے فکر نہ کریں ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں رگتوس کہتا ہے تم جانتے تو ہو سیلاس میں سلائی کڑھائی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں یہ وسیع اور بہترین شعبہ ہے لیکن بدکسمتی کی وجہ سے یہ ہنر میرے پاس نہیں اسی طرح کمانڈر تھیوڑور وہاں پر پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر رگتوس ان دردیوں کو باہر بیج دیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا اور پادری گریگور کہاں پر ہے تھیوڑور کہتا ہے میں نہیں جانتا جناب ہم اسے نہیں لاسکے اور پھر وہ حاکم کہتا ہے ہمارے سپاہی کہاں پر ہیں کیا انہوں میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا تھیوڑور کہتا ہے نہیں جناب انہوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا جس کے بعد وہ غصے میں کہتا ہے بتاؤ وہاں پر کیا ہوا تھا تھیوڑور کہتا ہے قاتلان یہ سن کر رگتوس کہتا ہے قاتلان نے پادری کو کیوں اگوا کیا انہوں نے ہمارے مذہب کے سب سے خاص پادری کو اگوا کیا ہے پادری گریگوس میرا دوست اور میرا رشتہ دار بھی ہے اس کے بعد تھیڈور کہتا ہے اسے کوئی اور لے گیا جناب یہ کہتے ہی اسے وہ خیال آتا ہے جب وہ وہاں سے باغ رہا ہوتا ہے اور اس کی نظر عثمان اور اس کے سپاہیوں پر پڑتی ہے جو پادری کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہوتے ہیں اس خیال کے بعد وہ کہتا ہے وہاں اور لوگ بھی تھے بیتن سے آئے ہوئے یہ سن کر رگوتوس غصے سے کہتا ہے جب تم قاتلان سے مقابلہ کر رہے تھے تب وہ سام پادری کو وہاں سے لے گئے اس کے بعد وہ کہتا ہے لیکن وہ قاتلان کس کے لیے کام کرتے تھے کیا وہ شہنشاہ کے لیے کام کرتے تھے اس کا جواب ہم نکولا سے ملم کریں گے اس کے بعد حرمان کا آیا دکھایا جاتا ہے جہاں قلعے دار اپنے خاص آدمی نسطور سے کہتا ہے یہ حلچل کیسی ہے جس کے جواب میں وہ کہتا ہے جناب آپ کی بہن مریم قسطنطنیہ سے روانہ ہو چکی ہے یہ سن کر وہ خوش ہو جاتا ہے اسی دوران قاتلان کا سربراہ السلمو وہاں پر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر قلعے دار کہتا ہے یہ بدبو جنگ میں شکست کھانے والوں کی ہے یہ بدبو وعدہ پورا نہ کرنے والوں کی ہے یہ لاشوں کی بدبو ہے آل سلمو جس کے جواب میں آل سلمو کہتا ہے آپ جانتے ہیں جنگ درست معلومات پر جیتی جاتی ہے ہمیں غلط معلومات دی گئی ہمارے علاوہ وہاں پادری کو لینے پورا بیتونیا پہنچا ہوا تھا یہ سن کر قلعے دار غصے سے کہتا ہے مجھے کسے مت سنا آل سلمو ہم نے تم سے ایک معاہدہ کیا تھا پادری کو میرے پاس لانے کے مقابلے میں میں نے تمہیں سونے دینے کا وعدہ کیا تھا اور آدھا سونا دا بھی کر چکا ہوں اگر نفع مند رہے تو تم رہے اگر نقصان میں رہے تو تم بھی نہیں رہے جس کے جواب میں آل سلمو کہتا ہے آل سلمو کبھی کسارے میں نہیں رہا قتلونیا سے یہاں میں کسارہ حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا پادری گریگو کو جس نے بھی اٹھایا ہے میں اسے تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں گا اور بدلے میں اپنی مرضی کی مقدار حاصل کروں گا اس کے بعد کلیدار کہتا ہے میں اپنا وعدہ پورا کرنے والا آدمی ہوں پادری کو یہاں پر لاؤ اور اپنا سونہ یہاں سے لے کر جاؤ اس کے بعد وہ اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے کہ آج شام میں نکولا کے پاس دعوت کے لیے جاؤں گا دیکھتے ہیں کہ ہمیں دوست کہنے والے کلیداروں کی آنکھیں کیا کہتی ہیں تیاریاں مکمل کرو نیستور اسی کے ساتھ کردوس عثمان کے سیزن 3 کے اپسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل لائکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی اپسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے سب سے پہلے پہنچ جائے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں